دوستو آپ دوبے آنا چاہ رہے ہیں جوب پر پچ کے لیے آپ جاننا چاہتے ہیں یہاں پر کونسی ایسی جوب ہیں کونسی ایسی نوکری ہیں کونسی ایسی پوشٹ ہیں جو آپ کو ہر مہینے ایک موٹی سیل لی دلا سکیں یعنی کی دس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ پر منتھ تک آپ کو سیل لی دلا سکیں وہ جوب لینے کے لیے آپ کو کون کونسی ڈگریوں کی ضرورت ہے اور کون کون سے کورسز آپ نے کرنے ہوں گے آپ کا ایڈیوکیشن لیول کیا ہونے چاہیے اس سب کی جانگاری کے لیے آپ اس ویڈیو گلاس تک دیکھتے ہیں میرا نام آشرف آپ دیکھنا ہے جی سی سی ہیلپ let's get started دوستو کوئی بھی اچھی جوب کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری کا ہونا جروری ہے for example اگر آپ کسی منجمنٹ سسٹم کو اپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایم بی اے بی بی اے جیسی ڈگری ہونا چاہیے اور اگر آپ کسی انجینئر فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بی ٹیک ایم ٹیک بی ای ای می اس طریقے کی ڈگری ہونا چاہیے finance ٹیپ کی جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بی کون سی اے جیسی ڈگری کا ہونا جروری ہے تو بینہ کسی ڈگری کی جھمیلے پڑے ہوں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہاں پر جو ہائی پیڈ سیلی جوب ہے نا یعنی جن جوب کو کرنے میں سب سے یادہ سیلی ملتی ہے ان جوب کے لیے آپ کو کون کون سی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں نمبر ٹین پہ آتا ہے creative director اور یہاں ان کی every sellی ہوتی ہے 48,000 درم سے سب سے مجھے کے بعد دوستو میں جو بھی سیلی آپ کو بتاؤں گا وہ درم میں بتانے والا ہوں اور اس کا conversation rate آپ یہاں پر دیکھ پا رہوں گے کہ انڈین روپیز میں اس کا کتنا ہوتا ہے 48,000 درم یہاں creative director کی average sellی ہوتی ہے جن کو کرنے کے لیے کوئی خاص ڈگری نہیں آپ کو ایک bachelor ڈگری کا ہونا جروری ہے یعنی کہ آپ نے graduation کی ہونی چاہیے اسی same field کے اوپر نمبر نائن پر یہاں پر آتا ہے سبھی قسم کے IT managers اور یہاں ایک IT managers کی sellی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 60,000 درم اور آپ نے یہاں پر بھی computer science یا پھر information technology کے اوپر bachelor ڈگری لی ہونی چاہیے جس کو ہم b.tech کہتے ہیں آپ نے b.tech complete کیا ہونا چاہیے نمبر آٹھ پر یہاں ہے senior electrical mechanical palomber engineers اور یہاں پر ان کی sellی ہوتی ہے 65,000 درم per month تو یہاں اتنی زیادہ sellی ہوتی ہے ان کی ڈگری کی اگر بات کریں تو انہوں نے same field پر کوئی نہ کوئی mechanical کی یا پھر electrical engineer کی ڈگری لی ہونی چاہیے 7th number پر یہاں آتے ہیں doctors جن کی sellی starting ہوتی ہے 70,000 کے اسپاس 70,000 per month یہاں doctors کی sellی ہوتی ہے اور doctors کی جو ڈگری ہوتی ہے نا وہ آپ سب کو پتا ہے mbbs اگر انہوں نے mbbs کی ڈگری لی ہوئی اور اگر ان کا کوئی دو تین سال کا clinical experience بھی رہا ہوتا ہے نا تو یہاں پر ان کو بہت آسانی سے job مل جاتی ہے نمبر سکس پر آتے ہیں accounting and finance manager اور یہاں ان کی sellی ہوتی ہے 75 درم per month اتنی زیادہ sellی یہاں پر ان کو ملتی ہے لیکن ان کی ڈگری بھی کوئی خاص نہیں ہوتی وہ ہی آپ کو ایک graduation ڈگری چاہیے ہوتی ہے اگر اپنا bachelor of science bsc ca character accounted جیسی ڈگری اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ job آپ کو بڑی آسانی سے یہاں مل سکتی ہے نمبر 5 پر یہاں آتے ہیں supply chain managers اور یہاں ان کی sellی ہوتی ہے 75,000 درم per month اور اس post کو لینے کے لیے ان کے پاس ڈگری ہونی چاہیے business اور finance کی ان کے پاس bsc اور ca جیسی ڈگرییاں بھی ہونی چاہیے نمبر 4 پر یہاں آتے ہیں lawyers جو کہ ہر ایک company میں ہونا ضروری ہے اور ہر ایک company کا اپنا lawyers ہوتا ہے جو کی legal advice اور guidance company کو سمجھ سمجھ پر دیتا رہتا ہے ان کی sellی بھی ہوتی ہے یہاں پر ایک every sellی 77,000 per month ہوتی ہے لیکن ان کو تھوڑی ڈگرییں زیادہ رکھنی ہوتی ہیں ان کے پاس bachelor of law اور two graduate degree کا ہونا ضروری ہے program master of public law اور master of private law اس step کی ڈگرییاں ایک lawyer کے لیے ضروری ہے تب ہی ان کو مل پاتی ہے آسانی سے job نمبر 3 پر آتے ہیں public relations and managing director ان directors آپ کی sellی شروع ہوتی ہے کہ every sellی ہوتی ہے 90,000 dirhams per month اور یہاں پر ان کو ڈگرییاں لینے ہوتی ہیں کم سے کم ڈگری ہوتی ہے bachelor ڈگری پبلک ڈگریشنز marketing کی ڈگری ہونی ضروری ہے communication کی ڈگری ہونی ضروری ہے fundraising اور journalism ایک پترکارتہ کی ڈگری بھی ان کے پاس ہونی ضروری ہے تب ہی ان کو مل پاتی ہے یہاں پر job جس کی قیمتیں یہاں پر ملتی ہے 90,000 dirhams per month نمبر 2 پر آتے ہیں marketing expert جس کو ہم cmo chief marketing officer بھی بولتے ہیں یہاں chief marketing officer کی sellی ہوتی ہے 95,000 dirhams per month اتنی زیادہ sellی ہیں تو پھر ان کو ڈگرییاں بھی اچھی کھاسی لینے پڑتی ہیں جن کے پاس marketing managers کی bachelor ڈگری تو ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ business law کا ان کے پاس course بھی کرنا ضروری ہے management کا course بھی ان کو ضروری ہے economics کا course بھی ان کو ضروری ہے finance computer science mathematics and aesthetics جیسے بہت سارے course ان کو کرنے ضروری ہوتے ہیں تب ہی ان کو مل پاتی ہے یہ job جس کی payment ہوتی ہے 95,000 dirhams per month دوبائی میں سب سے high paid sellی ہے وہ ہے کسی company کے CEO کی یعنی کہ chief executive officer اور کسی بھی CEO کی sellی starting ہوتی ہے ون لاکھ درم پر مند سے ایک لاکھ درم کا انڈین روپیز میں convert کرتے ہیں تو قریب 21 لاکھ کے قریب ہوتی ہیں لیکن کسی company کے CEO کا pressure بھی کم نہیں ہوتا ہے سب سے نیچے bottom line سے لے کے سب سے top line سے جو ایک بڑا leader ہوتا ہے وہ CEO کے روپ میں ہر ایک company میں موجود ہوتا ہے اور company کے honor کے بعد جو سب سے پہلا آدمی ہوتا ہے وہ CEO ہی ہوتا ہے high pressure کے ساتھ ساتھ ان کو high sellی بھی ملتی ہے CEO کی job کے لیے آپ کو کافی سارے courses بھی کرنے پڑ سکتے ہیں جس میں سے یہاں پر آپ کو لینی پڑتی ہے ایک master degree for example MBA degree آپ کو چاہیے اس کے بعد آپ کو senior management positioning کا experience بھی ہونا چاہیے آپ کو کسی بھی company کے profit اور loss کا اچھا خاصا experience اور knowledge بھی ہونا چاہیے balance sheet اور cash flow کے management کے بارے میں بھی آپ کو اچھی طریقے سانا چاہیے general financing budgeting کے بارے میں بھی آپ کو ایک deep knowledge ہونا چاہیے تبھی آپ کسی company کے CEO بن سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھی دوبائی میں top 10 high paid salary job جو اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کچھ degree ہونی ضروری ہے کچھ experience کچھ expertise جو ہونی ضروری ہے تاکہ آپ کو آسانی سے job مل سکے مجھے امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پھر اس کو لائک کیجئے اگر آپ اس چینل پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کی ویڈیو میں اتنے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک کے ساتھ سب تک لئے گوڈ بائے take care موسیقی موسیقی